ایسا لگتا ہے کہ کپل شرما کی مشکلیں جلد ہی ختم ہونے والی نہیں ہیں لیٹسٹ خبر ہے کہ مبارکہ کی سٹارکاسٹ آنیل کپور ارجن کپور، ایلیانا ڈکروز اور اتیا شیٹی اپنی اپک مینگ فلم کے پرموشن کے لیے کپل کے شو پر شوٹ کرنے پہنچے تھے لیکن انہیں بینہ شوٹنگ کے ہی واپس لوٹنا پڑا سٹارکاسٹ نے اس لیے شوٹنگ نہیں کی کیوں کی کومیڈین کو اس واسطے سے لے کر کچھ پریشانی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ سمائے میں وہاں پہنچ جائیں گے لیکن چار گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب شرما سیک پر نہیں آئے تو سٹارکاسٹ نے پریسر سے واپس جانے کا فیصلہ کیا شو سے جوڑے ایک سودر نے بتایا کہ مبارکاں کی ٹیم سے انیل کپور ارجن کپور ایلیانا ڈکروز اور ارتیا شیٹی سبھی ٹھیک سمائے پر سیٹ پر پہنچ گئے تھے شوٹنگ شام کے سانے پانچ پجے سے شروع ہونی تھی لیکن کپل تب تک نہیں پہنچے اس کے بعد ہم نے کئی فون کیے اور تب ہمیں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ جتنی جلدی ہو سکے شوٹنگ کے لیے آنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کپل کی تبیرت خراب شی اس لیے ٹیم نے کچھ دیر اور انتظار کر کے شوٹنگ خط نہ کرنے کا فیصلہ لیا لیکن رات کے دس پجے تک جب وہ نہیں آئے تو سبھی نے واپس جانے کا نرنے لیا کیونکہ انہیں چار گھنٹے سے زیادہ سمائے ہو گیا تھا ایکٹر کا انتظار کرتے ہوئے ویسے یہاں پہلی بار نہیں ہے جب دکاپل شرما شو کی شوٹنگ کینسل ہوئی ہے آخری بار شارک خان اور انوشکہ شرما بھی اپنی اپک مینگ فلم جب ہری میٹ سے جل کی شوٹنگ کے لیے پہنچے تھے لیکن اس دن شوٹنگ کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ کپل کی حالت بگڑ گئی اور انہیں اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا تھا بتا دے کی شارک اور انوشکہ جس وقت شو کی شوٹنگ چھوڑ کر جا رہے تھے تب فٹوگرفرز نے انہیں کیمرہ میں قید کیا جانکاری کے مطابق شوٹنگ سے ٹھیک پہلے کپل شرمی کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی اور اس وجہ سے انہیں اب آتکالی انستھیتی میں اسپتال لے جانا پڑا موسیقا